جانتے ہیں آپ آپ اکثر سنتے ہیں آج تشریح کر رہا ہوں آپ سنتے ہیں نا کہ مدینہ سے باہر رات کی تاریخ میں میرا مولا چہرے پر نقاب ڈال کے غریبوں کی مدد کرنے جاتا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم وہ غریب کون ہے ارے مدینہ کے باہر کون نہیں سمجھے غیر مسلم غیر مسلم کیونکہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے چوتھے امام کی بھی یہی سنتے پیٹ پر نشان آگئے تھے نا نقاب ڈال کے جاتا تھا مولا علی نقاب ڈال کے جاتے تھے سدھے سدھے ان غری غریبوں کی مدد کرنے کے لئے کیوں تاکہ دن کے اجالے میں دیکھے تو کہیں پہچان نہ لیں پہچان لیں گے تو شرمندگی ہوگی شرمندہ ہو جائیں گے یہ سکھاتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے وہ حقیقی وارث حقیقی حادی یہ سکھاتا ہے اور یہی ان علماء کو سکھایا کل انشاءاللہ بعد کب ان فقہ جو اس کے بعد عیمہ تحرین کے بعد کا سلسلہ ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے بات صرف اتنی تھی معلوم ہو گیا اب یہ علم کی حقیقت معلوم ہو جائے پھر معلوم ہوگا علماء کون اب آئیے اب آئیے زمانے میں خدا کی قسم یہ آپ کے فقہہ کر سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا بہت احتیاط سے بات کروں گا کچھ لوگوں نے حملہ کیا غیر مسلموں کی بستی پر مردوں کو مار ڈالا ان کی بچیوں کو کنیز بنا لیا کیا بنا لیا ابھی ابھی کا واقعہ ہے یہ ایک دو سالی تو ہوئے ہیں کنیز ہی میں لے لیا کنیز ہیں ان کو بازاروں میں لائے یہ بغیرد ان کے سینوں پہ قیمتیں لگا کے سو ڈالر پچاس ڈالر ساٹھ ڈالر ان کو بکریوں کی طرح حیوانوں کی طرح بیچا جا رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہ سب دنیا نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے اور پھر واقعیت ہے نا یہ کیا ان کو قیدی بنایا قیدی بنا کے کنیز کنیزی بنا کے بازاروں میں بیچا دنیا نے دیکھا کہ حقیقت اسلام کے وارث کون ہے دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ آپ کا افتخار کہ آپ کا مرجع تقلید اعلان کرتا ہے کہ بیچ رہے ہیں نا مومنین کو حقیقت جاؤ ان کو خریدو اور خرید کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ اسلام کا پیغام کہاں سے گیا کہاں سے گیا اسلام کا پیغام لیکن افسوس وہ صدیوں کا بوس کبھی یہ واقعات آپ نے یہاں کے اخبارات میں پڑھے کبھی میڈیا پہ پڑھے میڈیا پہ پیش کیے گئے نہیں وہ بوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہی کیا تھا نا آغای شہستانی نے فتوہ دیا تھا نا حکم دیا تھا نا جاؤ خریدو اور اسی احسان کا شکریہ ادا کرنے دنیا نے ساری دنیا نے دیکھا کہ دنیا جاتی تھی ویٹیکن ہمارے بڑے بڑے مولوی گئے ہیں وہاں دنیا بھر کے ویٹیکن سٹی وہاں سے پوپ سفر کرتا ہے ان پتلی پتلی گلیوں کا اور ایک بینچ پر ونہ تو زمین پہ بیٹھتے تھے مہمان کی خاطر مہمان کے گھٹنوں میں درد تھا مہمان زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا اس لیے بینچ رکھی گئی تاکہ مہمان کرشی پہ بیٹھ جائے اس پتلی پتلی گلی میں دنیا نے دیکھا یہ ہیں اب مجھے بتائی خدا کی قسم جب ان علی کے وارثوں کو ایمہ کے نائبین کو کوئی برا بھلا کہے گا جگر چھلنی ہوگا کہ نہیں اتنی ننی سی زبان کھول کے شروع ہو جاتے ہو کبھی سوچا کہ وہ سوائے عزت کے تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہے دنیا میں تم سے کچھ نہیں لے رہے عزت دے رہے تمہیں عزت عزت دنیا کی قوموں میں بتا رہے ہیں کہ کون ہیں علی والے کون ہیں یہ حسین والے آنا پڑا احسان مانا شکریہ آدھا کر دیں پھر اسے معلوم ہا کہ یہ فرق ہے یہ فرق ہے اسلام میں وہ الگ ہے دہشتگردوں کا ٹولہ اور حقیقی اسلام الگ ہے موسیقی